ناظرین سب سے ویرے شہر کا موسم پھشکاوار ہو چکا ہے کم سے کم ٹرم ٹریجر 29 دیگری سینٹی گریر ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 38 دیگری سینٹی گریر تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ہوا میں نمی کا 345 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے تو وہیں فضائل اٹھ کی فیرس میں لاہور آٹھ میں نمبر پر آ گیا ہے شہر کا آسر ترقالٹی انڈیکس 138 ریکارڈ کیا گیا ہے موسم کے حوار بتائیں گے سامیہ سید بتائیے سامیہ جیلکل اگر حوار پیجے شہر لاہور کے موسم کی تو گزشتہ دنوں کے لئے اس پر آل دیکھا جا رہا ہے کہ سب صویرے سے یہ شہر لاہور میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواوں کا راچ ہے میک میں موسم یاد کے دادش عمار کے مطابق اپر حوار کی جرسکار ہے وہ 18 کلومیٹر پی گھنٹا کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے آسمان پر باطل بھی مہتا ہم ان کے برسنے کے جو ہے وہ تاحال کم امکانات ظاہر کیے جا رہے لیکن یہی دیکھا جا رہے کہ گرمی کا جو زور اور گرمی کی جو شدت ہمیں پہلے محسوس ہو رہی تھی گزشتہ پہن دنوں سے وہ دیکھا جا رہے کہ آج اس کی شدت میں جو ہے وہ کمی باقی ہوئی ہے کیونکہ چھنڈی چھنڈی ہوایں تاحال بھی باہل چل رہی ہیں جب بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا زیادہ سے زیادہ سے درجہ حرارت ہے وہ اٹھیس ڈگری سنٹیگری جبکہ کم سے کم سے درجہ حرارت ہے وہ اٹھیس ڈگری سنٹیگری ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے فضائی آلودی کے حوالے سے تو شہر لاہور آج فضائی آلودی کی تحرم میں آٹھ میں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر کا آسٹر ٹیئر کوالٹ انڈیکس بان تھرٹی ایک ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر بات کی جائے ہوا پر رمی کے پناسب کی تو وہ اس پر جتر ٹیسٹر ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہوایں چلنے کے باعث جو حق کی کیپی اثر نے گزشتا کہیں دنوں سے بے ترس ہوئی تھی آج اس میں بھی کمی ہی باتیا ہوئی ہے ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ محکم موسمیات کا اس مطالق کیا کہنا ہے بارشوں کا بھی کوئی امکان جو ہیں وہ آج جو سپل تھا ہمارا جو جسٹا دنوں سے کہہ رہے تھے کہ مونسون کا سپل چل رہے تو وہ آج وہ جو سپل ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آج بھی بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں آسمان پر بادل موجود ہے لیکن آج اس کے برسنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے کہ بات دی جائے تو میں ایک بہت موسمیات کے جانب سے یہ ہی بتا رہے ہیں کہ اگلت سپل ہے وہ پچیس سے شروع ہونے کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سامیہ سعید موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں بہت شکریہ سامیہ آپ کو بتائیں کہ دینگی کے مریضوں میں اصافہ ہونے لگا ہے لہور میں چوبیس گھنٹے کے دران اکیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں تو وہیں ڈیپیٹی کمیشنر لہور رافیہ ہیدر فلٹ میں متحرک ہو چکی ہیں داتا گنج بکش ٹاؤن اور مزنگ چونگی کا دورہ کیا ہے کیس رسپونس ڈینگی ٹیموں کی حاصلی اور کارکردگی چیک کی ہے اس بارے ریپورٹ کریں گے محمد بیلان ڈینگی مچھر بے کابو ہونے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے اکیس نئے مریض ریپورٹ پنجابر میں مجموعی طور پر ڈینگی کے اٹیس نئے مریض سامنے آئے لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی تعداد دو سو سترہ تک پہنچ گئی شہر کے دس ٹاؤنز میں تیس ہزار سے زائد ڈینگی ہورٹ سپورٹ موجود رمہ سال تین ہزار چار سو نو افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جا چکی ہیں تری سٹھ افراد کو ایسو پیز عمل درامت نہ کرنے پر گرفتار بھی کروائے گیا چھہ سٹھ ہزار سے زائد افراد کو ڈینگی ایسو پیز کی خلاف برزی پر نوٹس جاری کیے گئے دوسری جانب ڈیپٹی کمیشن لاہور رافیہ حیدر بھی فیلڈ میں متحرک داتا گنج بکش ٹاؤن اور مزنگ چونگی میں گھروں کے اچانک دورے ٹیس ریسپونس ڈینگی ٹیموں کی حاضری اور کارکردگی کی جانچ پرتال کی ڈی سی کی ڈینگی سے متاثرہ گھر اور اطراف میں سپری دوبارہ لاروہ چیک کرنے کی ہدایت ڈیپٹی کمیشن لاہور رافیہ حیدر نے مختلف گلیوں میں جا کر ڈور مارکنگ کا جائزہ لیا اور خالی پلوٹ میں پانی کی موجودگی پر ٹیموں کی سرزنش کی اس مطالح خبر یہ بھی ہے کہ کمیشن لاہور محمد علیہ اندعوہ نے انصداد دینگی سربیلنس کی مانیٹرنگ کے لیے اچانک دورہ کیا ہے نقشہ سٹاو پاہتر کلونی کے محلے میں دینگی مصبت مریض کے گھر پہنچ گئے کمیشن نے دینگی مریض کے گھر کے ارتکر تمام گھروں میں دینگی سپری پروٹیکول کو چیک کیا تو وہیں کچھ گھروں میں سپری نہ ہونے پر کمیشن نے ڈی ڈی ایچو سمناباد اور سپر وائزر پر سکت زہاری نراز کی کیا محمد علیہ اندعوہ نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی ہیلت آفیسر اور سٹافی غفلے سے شہنوں کی سہر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کمیشن نے مریض کی والدہ سے ملاقات کی اور مریض کی ٹریول ہسٹری معلوم کی کمیشن لاہور نے اپنی نکرانی میں انڈور دینگی ٹیم سے گھروں کی سربیلنس کروائی نکران وزیرالہ پنشاہ معاصل نکپی نے سرویسس ہسپتال کی سیرے تکمیل نئی امرجنسی کے دورہ کیا ہے نئی امرجنسی میں زاری ترامیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے آپ کو بتائیں کہ کامی تاخیر پر برمی کے استحار کیا تو وہیں نکران وزیرالہ نے کہا کہ دن رات ایک کر کے تمام کام جلد مکمل کیے جائیں نئی امرجنسی کے باہر پرانی بیٹس دے کر وزیرالہ نے زہاری نرازکی کیا اور نئی امرجنسی میں نئے بیٹس رکھنے کا حکم دیا ہے نئی امرجنسی میں ائر کنڈیشن سسٹم کی انسٹالیشن دے کر آدم اتمنان کے زہار کیا اور سسٹم کو فوری طور پر بہتر بنانے کی ہدایتی ہیں معاصل نکپی نے سیکیٹری تعمیرات اور مواصلات کو برایا اور نئی امرجنسی میں سہورتوں کو فوری بہتر بنانے کیلئے ہدایات دی ہیں شعبہ زراد میں چائٹ لیبر کے حوالے سے مشاورتی اجلاس ہوا شرکہ نے انکشاف کیا کہ مجموعی چائٹ لیبر کا ساٹھ پیسٹ زراد کی شعبے میں ہوتا ہے لیکن اس کی انسپیکشن کیلئے کوئی قانون موجود نہیں ہے رپورٹ کریں گے آتی پر بھیس بچوں سے مشقت کا خاتمہ مختلف تنظیموں نے سر جھوڑ لیے تنظیم سرچ فار جسٹریس اور قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی جانب سے نیجی ہوتل میں مشاورتی اجلاس ممبر نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس محمد ندی مشرف نے اجلاس کی صدارت کی ڈیپٹی ڈائریکٹر لاو اینڈ پارلیمانی افیر سائمہ ریاست لیبر ڈپارٹمنٹ کے نمائندے محمد شاہد ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سرچ فار جسٹس افتخار مبارک سمیت دیگر افسران نے شرکت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں چائٹ لیبر میں اضافہ ہوا ہے محکمہ لیبر کے سروے کے مطابق مجموعی چائٹ لیبر کا ساٹھ فیصد زرات میں ہوتا ہے محکمہ زرات میں موجود چائٹ لیبر کو روکنے کے لیے کوئی قانون بھی موجود نہیں حکومت پنجاب کو اس زمن میں قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے اگری کلچر میں تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد بچے چائٹ لیبر میں اگری کلچر میں ہیں تو اگر اب قانون ہی موجود نہیں ہے تو پھر ان کو اقلہ کمہ کرنا ہے اگری کلچر کا شعبہ ہے اس کو جو ہے وہ لیبر انسپیکشن کے پرویو میں لائے جائے تاکہ وہاں پر جو بچے انوالوڈ ہیں چائٹ لیبر کے اندر ان کو چائٹ لیبر سے نکال کر سکول کے اندر لے کے آیا جائے اجلاس میں محکمہ لیبر اور محکمہ زرات کے حکام سمیت مختلف اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی اور حکومتی نمائندگان سے قانون سازی کرنے کی اپیل کی برائیلر کے خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہونے رکی ہیں دس روپے فی کلو کمی ہوئی ہے تو وہیں زندہ برائیلر ہول سے تین سو چانسٹھ اور پرچون ڈریر تین سو اٹھتر پی کلو مقرر کیا گیا ہے فارمی انڈے ایک روپے فی درشن مہنگی ہوئے ہیں اور قیمت دو سو چھانوے روپے مقرر ہیں انڈوں کی پیٹی آٹھ ہسار سات سو سات روپے کی فروت کی جا رہی ہے مزید تفسیلات بتائیں گی اب بلکادر بتائیے اب بلکادر مزید تفسیلات بتائیے اب بلکادر بتائیے اب بلکادر بتائیے اب بلکادر تام انڈوں کی قیمتوں میں جو اضافے کا سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری اور انڈوں کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ جو ہے مزید کر دیا گیا یہ روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کیا جا رہا ہے قیمت جو ہے دو سو پچانوے روپے سے بڑھا کر دو سو چھانوے روپے سے ہی درشن مقرر کی گئی انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار سات سو سات روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے جبکہ مارکیٹ منس گھنڈا جو ہے وہ پچیس سے چھبیس روپے تک فروغ کیا جارہا ہے اسی درشن قیمت جو ہے وہ شہریوں سے تین سو سے تین سو پانچ روپے تک وصول کی جاری اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتوں میں موسم گرمہ میں اضافہ جو ہے اس حوالے سے بالتا رہے سپلائی کو مصنوعی جو ہے متاثر کیا جارہا ہے جس کی وجہ سے قیمتیں پڑھ رہی ہیں جبکہ پرائیلر کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہو کر بھی ایک عام ساریف کی قوتیں خرید سے بائی رہے اب تل قادر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا یوٹیٹی سٹورز پر آٹھا چودان پہ فی کلو مہنگا کر دیا گیا ہے آرٹھے کے نیرخواب مارکیٹ کے برابر کر دیا گئے ہیں اور سبسیڈی نا ہونے پر آم ساریف نے یوٹیٹی سٹورز کا روکر نہ چھوڑ دیا دیگر اشیہ بھی دستیاب نہیں ہے یہ ریپورٹ دیکھیں یوٹیٹی سٹورز کا سبسیڈی کے خاتمے کی طرف ایک اور اقدام آٹھے پر آم ساریف کے لیے سبسیڈی ختم کر دی گئی آٹھے کا دس کلو کا تھیلہ تیرہ روپے نوے پیسے فی کلو کے حساب سے ایک سو انتالیس روپے مہنگا کر دیا گیا اب آم ساریف کے لیے آٹھے کا دس کلو کا ریٹ چودہ سو بیس روپے ہو گیا بین ازیر سپورٹ پروگرام ساریف کو آٹھے کا تھیلہ بدستور چھے سو اٹالیس روپے کا ہی ملے گا لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر اس کی سپلائی بھی انتہائی کم ہے صرف بین ازیر پروگرام کے ساریف کو سبسیڈی پر اشیہ ضروریہ دینے کی پولیسی جاری ہے یوٹیلیٹی سٹورز آم ساریف کے لیے آم سٹور ہی بن گئے جس سے یوٹیلیٹی سٹورز ویران ہونے لگے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی فراہ میں بھی تحال ممکن نہ ہو سکی آم ساریف کے لیے چینی کا نرخ 146 روپے فی کلو ہے بین ازیر پروگرام ساریف کے لیے چینی کا نرخ 100 روپے فی کلو ہے عام سارف کے لیے گھی کا نرک 423 اور بین ازیر پروگرام والے سارف کے لیے 353 روپے فی کلو ہے عوام کہتے ہیں کہ اب سٹورز پر آنے کا فائدہ نہیں بین ازیر پروگرام میں بھی ریجسٹر ہوں تو اشیہ ہی دستیاب نہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے قیام کا مقصد تو ہر شخص کو عام مارکٹ سے کم نرخ پر اشیہ کی فراہمی تھا لیکن سبسیڈی کے خاتمے کی پالیسی سے عام سارفین کے لیے یہ ریلیف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اندیر نگری چوپت راج مہنگائی مافیا کا وہی پرانا مزاج ہے ایک طرف مزاقرات میں ڈیٹ لوگ دوسرے چانیب نان بائیوں کی منمانی جاری ہیں روٹیو نان کی قیمت پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں اس پر ریپورٹ کریں گے معنق پر خود متفرق نئے قیمت پر نان روٹی بیچی جا رہی ہے ٹیمپل روڈ آبت مارکٹ مزنگ ریگل چوک میں نان روٹی مہنگی بیچی جا رہی ہے انارکلی لکشمی بیڈن روڈ اور اندرون شہر میں بھی روٹی بیس روپے اور نان بیس روپے کا بیچا جا رہا ہے دکانداروں کے مطابق فائناٹے کا تھیلہ تین ہزار نو سر پے سے بڑھا کر نو ہزار پانس روپے کا کر دیا گیا ہے نان روٹی سستی کیسے دیں مہنگائی کے ستائے شہریوں کا کہنے کے مہنگائی سے ہمارا خون چوسا جا رہا ہے ریاست تو جیسے سوئی ہوئی ہے وہ وقت کی روٹی کی بات پرانی ہو گئی اب ایک وقت کی پوری نہیں ہوتی پہلے چار کھاتے تھے اب ایک کھاتے ہیں پیڑ بننے کے لیے مجبوری ہے کاروبار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بھی لہے ہیں بس اور کرائے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا نان بیس کی روٹی کہاں جائیں ہم آٹا بہت مہنگ ہے ہر چیز بہت مہنگی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم اپنے بچے گوں کہاں بھیجیں بل بہت زیادہ ہیں سر روٹی بیس روٹی کی ہے اور نان تلو مالا چالیس روٹی گیا ہے سادہ نان تیس روٹی گیا ہے کھانا روٹی کھائیں یا یہ بل تاری صدر ایسوسیشن آفتاب اسلم گل کا کہنے کہ ہمیں قیمت کام رکھنے کی وارننگ دی جاتی ہے مہنگا آٹا لے کر سستی روٹی اور نان کیسے دیں کیمرامین بلال احمد کے ساتھ امران اکبر لاہور نیوز آپ کو بتائیں کہ ستمبر میں گندم زخیرہ اندوزوں کو بڑا دچکہ لگے گا محکمہ خوراک کو روسی ایک سپورٹرز کا تیریری معاہدہ معاصل ہو گیا ہے روس نے گندم چھے جہازوں میں آئے کی اور کمرشل بینکس نے نیچے گندم ایمپورٹ کے ایلسیس ہونا شروع کر دی ہیں اس بارے ریپورٹ کریں گے گندم سے آٹا مہنگائی کابو میں آئے گی کمرشل بینکوں نے نیچے گندم ایمپورٹ کی ایلسیس کھولنا شروع کر دی ہیں روسی بندر گاہوں پر گندم کی بحری جہازوں پر لوڈنگ شروع ہو گئی ذرائع کے مطابق پاکستانی ایمپورٹرز نے تین لاکھ چالیس ہزار ٹان سے زیادہ گندم خرید لی ستمبر کے دوسرے ہفتے گندم سے لے دے چھے جہاز پہنچنا شروع ہو جائیں گے درامدی گندم آنے سے آٹا قیمتوں میں ایک سو روپی تا ایک سو پچاس روپے فیت حیلہ کمی متوقع ہے زخیرہ اندودوں نے درامدی گندم رکھوانے کی ہر ممکن کوشش کی جو ناکام رہی زخیرہ اندودوں نے افواہیں پھیلا کر اپنے پاس زخیرہ کی گندم مہنگے داموں بیچی سیکٹری خوراک پنجاب زمان وٹو کا کہنے کے محکمہ خوراک پنجاب پر سرکاری گندم کی جلد ریلیز کا دباؤ کام ہوگا کیامرہ ٹیم کے ہمرا عمران اکبر لاہور نیوز پی ڈی ایم کی حکومت گھر جا چکی مگر پیچھے مہنگائے کے پہاڑ چھوڑ گئی ہیں شہبہ شرک کے دورے حکومت میں عدویات کی قیمتوں میں چودہ سے بیس پیسد اصافہ ہوا پی ڈی ایم کے دور کے دوران ایک لاکہ عدویات کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا تھا اس بارے ریپورٹ کریں گے سچاند حسین پی ڈی ایم کے سولہ ماہ کی حکومت میں جان بچانے والی عدویات کی قیمتیں ایک بار بڑھیں جبکہ اہم ترین دوہ پیناڈال پیرا سٹا مول کی قیمت میں تین مرتبہ اضافہ ہوا پیناڈال کی قیمت نومبر دوہزار بائیس میں سترہ روپے سے چھبیس روپے پچاس پیسے کی گئی اپریل دوہزار تیس کو پیناڈال کی قیمت بتیس روپے ساٹھ پیسے کر دی گئی پیناڈال کی قیمت میں آخری مرتبہ بیس فیصد اضافہ انیس مئی دوہزار تیس کو کیا گیا جس پر ابھی عمل درامت شروع نہیں ہو سکا اگر پی ٹی آئی کی دور کی بات کی جائے تو عدویات کی قیمتوں میں ریکارڈ بارہ مرتبہ اضافہ ہوا کچھ عدویات کی قیمتوں میں چار سو فیصد تک اضافہ کیا گیا عداد و شمار پر نظر دھوڑائی جائے تو کسی بھی دور حکومت میں عدویات کی قیمتوں کو باقاعدہ کنٹرول نہیں کیا گیا اور ناظرین خریبوں کی اصل سواری سائیکل کا خریدنا بھی جوئے شیٹ لانے کی متراضی بن گیا ہے صرف پنترہ ماہ کے دوران سائیکلوں کی نرخوں میں سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے اور مقامی طور پر سائیکلیں تیار کرنے والی تین بڑی کمپنیز بند ہو چکی ہیں وجہ کیا ہے بتائیں کہ سوہیل کیسے اپنی اس ریپورٹ میں موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں بے تہاشہ اضافے کے بعد اب سائیکل کا خریدنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے گزشتہ صرف ڈیرھ سال کے دوران سائیکلوں کی قیمتوں میں سو فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے نو ہزار میں ملنے والی مقامی سائیکل کی قیمت انیس ہزار روپے تک پہنچ چکی ہیں دس ہزار روپے میں ملنے والی درامت شدہ سائیکل کی قیمت بائیس ہزار روپے اور اٹھارہ ہزار کی سائیکل کی قیمت پینتیس ہزار روپے تک پہنچ گئی ہے ہم تو آئے تھے بچے کی سائیکل لینے کے لیے تو یہاں پہ جو حالات ہیں جتنی مہنگائی ہے یا جو پرائیسز یہ بتا رہے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پیدل چلنا شروع کر دیں ہم یہاں سائیکل خریدنے آئے تھے اور کچھ پسند بھی آئی ہیں لیکن ان کے ریٹ نہیں بنے اور ممی پاپا کہہ رہے ہیں کہ چلیں اب پھر کبھی آئیں گے خراب معاشی صورتحال کے باعث مقامی طور پر سائیکل نے بنانے والے معروف برینٹس کی تین بڑی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں جس کے باعث اب زیادہ انحصار درامدی سائیکلوں پر ہے ڈالر کی قیمت میں بے محابہ اضافے کے باعث درامدی سائیکلوں کی قیمتوں میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو گیا ہے ڈالر اور پٹرول جا بڑھتا ہے تو تقریبا ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر یہ وہ غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ پیسر ہے جب وہ پوچھتا ہے سائیکل نئی کی قیمت بیس ہزار تو وہ ساتھ ہی بیچارہ پرانی پر آ جاتا ہے جی پرانی ملے گی اگر پچھلے سال کسٹمر جو تھا مارکٹ میں ستر سے ایسی فیصد تھا اس ٹائم کسٹمر صرف تیس فیصد ہے وہ بھی صرف بچوں کی مجبوری کی وجہ سے کہ بچوں کی خواہشات پوری کرنی پڑتی ہیں رہی سہی قصر سائیکلوں کی درامت پر آیت کیے جانے والے سترہ فیصد سیلز ٹیکس نے پوری کر دی ہیں کابو سے باہر ہو چکی مہنگائی نے تو جیسے عام آدمی کے لیے جسم جان کا رشتہ برقرار رکھنا ہی مشکل تر بنا دیا ہے گلہ یہ بھی ہے کہ صورتحال میں بہتری کے لیے حکومتی سطح پر کوئی سنجیدہ کوششیں ہوتی ہوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی کیمرمن زشان زاہید کے ساتھ سویل کیسر لاہور اکبر شوکری مارڈنگ پورجٹ کی لاکھت تین ارب دس کروڑ روپے سے پانچ ارب روپے تک جا پہنچی ہے الڈی اے نے اکبر شوک کے نئے ڈیسائن میں مزید یوٹرن کو شامل کر دیا ہے تو وہیں منصوبے کے ڈیسائن میں تبیلی کے سبب لاکھت میں ایک ارد نوے کروڑ روپے ہی سافہ ہوا اور نئے ڈیسائن کے مطابق مولانا شوکری روڈ کے ڈرین پر پورٹیکٹی یوٹرن بنایا جائیں گے فیروزپور روڈ سے با راستہ مولانا شوکری روڈ ملتان روڈ تک سگنل فی راستہ بنایا جائے گا اور پہلا یوٹرن کوٹ لگ پر دوسرا ماترے ملت روڈ کے قریب اور تیسرا اور چوتھا موشی پورا سے قبل بنایا جائے گا پانچوان پورٹیکٹی یوٹرن کوری سٹوڑ چھٹا یوٹرن شوک چوک کے قریب تعمیر کیا جائے گا ساتوان یوٹرن شوک چوک اور آٹھوان جوہر شادی ہال کی قریب جبکہ نوہ جناح ہاؤس ہسپتال کی قریب تعمیر کیا جائے گا نگران وزیرالہ نے ایک برچوک منصوبہ مکمل کرنے کیلئے پندرہ ستمبر کی ڈیٹ لائن دیتی ہیں آپ کو بتائیں کہ سبسیاں اور پھل عوام کی کوڑا پیس سے دور ہونے لگی ہیں سبسیاں اور تین پھل مسید مہنگے ہو گئے ہیں جن میں آدھو سو کریرے ایک سو ساٹھ اربی ایک سو ستر روپے میں دستیاب ہے تو وہیں پھلوں میں انگور چار سو پچھان سام دو سو اسی سیف دو سو پچھانس روپے میں بیچے جا رہی ہیں مسید تفسیرات بتائیں گے عبدالقادر بتائیں عبدالقادر مہنگے کر کے جو ہتر روپے سرکاری ریلس میں آدھو پڑے گئے لیکن مارکیٹ میں پھالے کے ایک سو دیس روپے کی کلو تک فروک کی جاری ہے بندگو بھی دس روپے اضافر کے بعد ایک سو چالیس روپے کی کلو تک کی جاری ہے پھول بھی پندرہ روپے بڑھا کر ایک سو چالیس روپے ہم کرے کی گئے لیکن مارکیٹ میں ایک سو اسی سے دو سو روپے کی کلو تک فروک کی جاری ہے شلجم 10 روپے مہنگا کر کے 140 روپے مکرے کیا گیا لیکن شلجم کی فروت 190 سے 200 روپے کی کلو تک کی جاری ہے بندی 10 روپے بڑا حاصل روپے مکرے کی گئے لیکن مارکت میں بندی 160 روپے کی کلو تک فروت کی جاری ہے شملہ میل 10 روپے اضافے کے بعد 180 روپے مکرے کی گئے لیکن شملہ میل کی فروت 240 روپے کی کلو تک مارکت میں کی جاری ہے عربی دس روپے اضافے کے بعد ایک سو تیس روپے آج مکرد کی گئے لیکن مارکٹ میں عربی ایک سو ستر سے ایک سوenhaster روپے پھی کلو تک فروت کی جاری ہے یہ ذہا رہی دس روپے مہنگی کر کے ستر روپے مکرد کی گیا لیکن مارکٹ میں سو روپے پھی کلو تک یہ Arms backyard کی جاری ہے تین فلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا سرکاری ریلز میں سیف کالا کول میں پانچ روپے مہنگا کر کے محمر ہے لیکن مارکل 745 روپے مروف ہو کر رہا ہے لیکن مارکل میں سیف کالا کل میں 250 سے 282 روپے فی کلو تک فروئی میں رکل جا رہی ہے لیکن مارکلорон 5 روپے فی درجون تک فروئی میں رکل Roo 5 لیلے فر Pearl've پانچ روپے مہنگا کر کے 200 سکتر روپے فی کلو کرے گیا ہے لیکن مارکل میں درجہ اول کا انگر 450 روپی کلو تک فروئی میں رکل کیا رہا ہے Meer اگر کمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نرک ناموں کے برکس نینگے داموں فروک کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اپل قادر تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ لہور پورٹی نہب جماعت کے سرانہ امتحانات دو ہزار تیس کے نتائج کے اعلان کر دیا تھا کامیابی کا تناسب 49.6 فیصد رہا ہے دو طلبہ نے سب سے زیادہ پانس سو تریپر نمبر حاصل کی ہیں اور پیپرز کی یہ چیکنگ کا شیڈیویل بھی جادی کر دیا گیا ہے مسیح تفصیلات کے لئے یہ ریپورٹ دیکھیں لاہور سمیت تمام تعلیمی بورٹس نے نوی جماعت کے سالانہ امتحانات دو ہزار تیس کے نتائج کا اعلان کر دیا لاہور بورٹ کے سیر احتمام سالانہ امتحان میں دو لاکھ پچانوے ہزار ایک سو اکیس امیدواروں نے حصہ لیا ایک لاکھ تریپن ہزار نو سو چھے سٹھ طالبات اور ایک لاکھ اکیالیس ہزار ایک سو پچھپن طلبہ امتحان میں شریک ہوئے چورانوے ہزار آٹھ سو اٹھاسی طلبہ نے بطور پرائیویٹ امیدوار شرکت کی نوی جماعت کے سالانہ امتحان میں کامیابی کا تناسب 49.60 فیصد رہا لاہور بورٹ میں سائنس گروپ میں زینو لابدین اور زیشانو رحمان نے سب سے زیادہ پانس سو تریپن نمبر حاصل کیے لاہور بورٹ نے نہم کے پیپرز کی ریچیکنگ کے لیے شیڈیول بھی جاری کر دیا امیدوار نتائج کے بعد پندرہ روز تک ریچیکنگ کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں امیدوار لاہور بورٹ کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کر سکیں گے فی پیپر ریچیکنگ کی ساڑھے بارہ سو روپے فیص مقرر کی گئی ہے امیدواروں کو بزریہ ایس ایم ایس ریچیکنگ کی تاریخ بارے آگاہ کیا جائے گا ریچیکنگ کے لیے آن لائن درخواستیں تائیس اگست تک وصول کی جائیں گی نوی جماعت کے سالانہ امتحان کے نتائج لاہور بورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گئے ہیں کیامرہ ٹیم کے ساتھ آتیف پرویس لاہور نیوز چالیس سال بعد ڈیریکٹریٹ آف کالیجز لاہور کی ویب سائٹ لانچ کر دی گئی ہیں لاہور کے ڈیریکٹریٹ آف کالیجز کی ویب سائٹ لانچ کر دی گئی 113 کالیجز سے متعلق ڈیٹا ویب سائٹ پر موجود ہے ڈیریکٹر کالیجز لاہور زاہد میاں کا کہنا ہے کہ اس ویب سائٹ سے طلبہ کالیجز سے متعلق شکایات درج کروا سکیں گے طلبہ اور اساتذہ کی تعداد بھی اس ویب سائٹ پر موجود ہوگی پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ویلج بنی ہوئی ہے تو تمام کالیجز کے اندر اور ڈیریکٹریٹس کے اندر بھی جی ویب سائٹ سا بنائیں تاکہ لوگوں کی ایکسیس میں یہ تمام چیزیں جو آپ یہاں پہ کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اگر کالیجز کے اندر اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو بھی آپ سامنے لے کے آئیں اگر کوئی ایسی نئی وہاں پہ انیشیٹیفز آتے ہیں وہ بھی سب کو پتا کیونکہ یہ پبلک کا سٹیک ہے تو پبلک کو ہم نے بلکل ایک سمجھ لے ایک کلک اوے کر دی ہے ڈیریکٹر کالیجز کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی سرویس رولز اور دیگر امور سے متعلق گائیڈ لائنز بھی ویب سائٹ پر ڈال دی گئی ہیں اس حمل سے رسائی میں آسانی اور شفافیت میں مدد ملے گی جتنے سرویس میٹرز ہیں جو وہ اپنے کیسز روٹ کرتے ہیں اپنے ڈیپٹیز کے ذریعے یہاں آتا ہے یہاں سے اوپر جاتا ہے ان تمام کی ہم نے چیک لیسٹ لگا دی ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ویب سائٹ پر جائیں گے جو بھی ان کا کیس ہوگا اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن لیں گے کس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس کے سٹیپس کیا ہیں وہ وہیں سے دیکھیں گے اور جناب ان کی ایک اویرنیس اس میں ہم نے بہت زیادہ بڑا دی ہے تو جتنے سرویس میٹرز ہیں وہ ان کی فنگر ٹپس پر ہم نے کر دی ہیں اس ہماری ویب سائٹ کی وجہ سے ڈائریکٹر کالوجز کا مزید کہنا ہے کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے گیارویں جماعت میں داخل ہونے والے طلبہ و تاربات کو خوش آمدید کا پیغام بھی دیا جائے گا لیسکو انتظامی کا بچھے چوروں کے خلاب بھرپور کاربائی کا فیصلہ ہے ڈیڈ ڈیفالٹر سے پی ریکبری کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تو وہیں لیسکو ہیڈکوارٹرز میں ڈیریکٹر کسٹمر سرویسز رائے محمد اسر کی سیرے صدارت اجلاس میں بچھلی چوری کے روک تھام کے لیے موثر اور جاہ میں حکمت تعملی بنانے کے لیے ہدایت چاری کی گئی ہیں رائے محمد اسر نے بچھلی چوروں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کی ہدایت کی ہیں ان کا کہنا تکہ خراب میٹرز کو فوری طور پر تبریل کیا جائے اور صارفین کچھ زیادہ سے زیادہ سہورتیں فراہم کی جائیں ریلوے کی گریڈ انیس کے آفیسر فاطمی بلان نے گریڈ بیس اور اکیس کے افسران پر محکمانہ ٹریننگ میں فیر ہونے کا الزام آئیت کر دیا ہے خاتون آفیسر کے جانب سے فیٹرال سربیسز ٹربیونل میں پڑیشن دائر کی گئی ہے تو وہیں روسی چانب ترجمان ریلوے کے جانب سے خاتون آفیسر پر ریکارڈ میں ٹرمپرنگ کا الزام آئیت کر دیا گیا ہے ریلوے کے جانب سے جاری پریس ریلیس میں خاتون آفیسر پر قرارڈ نوبے غبن کا بھی الزام آئیت کیا گیا ہے ترجمان کے اس مطاری کہنا ہے کہ سی ایس ایس پانسٹر کے ریلوے گروپ بھی پوسٹ ہونے والے افسران کی ترقیوں کے نظام مکمل شفاف ہے کسی بھی آفیسر کو مطلوبہ امتحانات کی گسوٹی سے گزارے بخیر ترقی نہیں دی جاتی پیپس پانٹی کے ڈیلیگیشن نے چرچ میں آمد کی تھی اور پیپس پانٹی کے راہنماؤں نے بشیپ آف لاہور ندیم کامران سے ملاقات کی ہے وفت میں شریک راہنماؤں نے سانہ جڑا مالا کی شدید الفاظ میں مضمت کی تھی اس بارے ریپورٹ کریں گے فاہد امین پاکستان پیپس پانٹی کے وفت کا کیتھرل چرچ کا دورہ صدر پیپس پانٹی لاہور اسلم گل نے وفت کی قیادت کی پیپی راہنماؤں کی بشیپ آف لاہور ندیم کامران سے ملاقات سانہ جڑا مالا کی شدید الفاظ میں مضمت کی وفت نے مسیحی برادری سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا وفت میں آصف ناغرہ صدارت شیروانی عارف خان نصیر احمد عمر شریف بخاری عمر آیاز پروین شیخ شکیل پاشا ایڈوکیٹ ڈکٹر سلیم ندیم گل سحیل آصف اور دیگر شامل تھے اسلم گل نے کہا کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں ہم سب پاکستانی ہیں ملکی ترقی میں سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پیپلز پارٹی تمام جماعت جو ہے وہ اس کی پرزور مضمت کرتی ہے اور اس مجودہ حکومت کو مطالبہ کرتی ہے کہ اس طرح کا اس طرح کا قانون بنیا جائے اس طرح کا لاو ان آرڈر کی جو سیچوشن پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کا بنایا جائے کہ آئندہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو بشپ آف لاہور ندیم کامران نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے سویڈن میں جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو ہم نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہمیں بھی برابری کے حقوق دیا جائیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ایکوالٹی ہے اگر ایکوالٹی ہے تو جنہوں نے بائبل مقدس جلائی ہے جنہوں نے سلیپ کی بے حرمتی کی ہے ان پر بھی وہی قانون لاغو ہوتا ہے جو قرآن مجید کی بے حرمتی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی لفظ اٹھاتا ہے تو وہی سزا وہی بنتی ہے پیپلز پارٹی کے وفد اور بشپ آف لاہور نے ملکی ترقی و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی اتحاد آمن اور بھائی چاری کے فروغ کا یہ میشن ہے محکمہ اوقاف اور مصبی امور کے ذرے انتظام کانفرنس کے نقاط کیا گیا تھا سیکیٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر عزا بخاری نے صدارت کی تھی ریپورٹ کریں گے راہی نرلی محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے ذرے انتظام بین المظاہب ہم مہنگی ضرورت و اہمیت کے موضوع پر کانفرنس سیکیٹری اوقاف و مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر عزا بخاری نے صدارت کی ڈی جی مذہبی امور آسیف علی فاروق ڈاکٹر راکیب حسین نائمی مفتی محمد رمضان سیالوی اور بشپ ندیم کامران سمیت دیگر نے شرکت کی سیکیٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر عزا بخاری کا کہنا تھا کہ بین المظاہب ہم مہنگی کے فروغ اور انتہا پسندی کے تدارو کے لیے مستقل پولیسی کی تشکیل اشد ضروری ہے سب رہنمائی کریں آج بہت سے چیلنجز ہیں جو انتہا پسندی ہے تشدد ہے نفرت ہے یہ قومی یا بین المظاہب مقالمہ ہے جو مسلم اور کرسٹین تعلق اور یونٹی ہے اس کی حدود و قیود ہماری فقہ اور ہماری شریعت وہ کیا دیکھیں گے شرکا نے زور دیا کہ علماء کرام مسیحی اکابرین بھائیچارے تحمل برداشت اور اتحاد کے حوالے سے اپنے قومی ذمہ داریاں پوری کریں آپ کو تاہیے کہ تاشروں کے گرین ٹریڈرز انائس نے چلاو گراو کی سیاست مصرد کرتے ہوئے الیکشن سے پہلے مریشت بہتر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے تاشر رہنما کہتے ہیں کہ نو مائی جیسے شرپسندی کے واقعات کی مصمت کرتے ہیں عوام اپنی فوج کا ہر اول دستہ ہے یہ ریپورٹ دیکھیں لاہور پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدق گرینڈ ٹریڈرز الائنس انصر ظہور بٹ نے کہا تاجر برادری کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں سیاسی جماعتوں کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں لیکن اس سے معاشی نقصان ہوتا ہے پیٹی آئی کی جلاو گراو کی سیاست نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے انصر ظہور بٹ نے کہا پاکستان معاشی لحاظ سے حالت جنگ میں ہے اس وقت الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں معیشت زیادہ اہم ہے پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت معاشی طور پر مستقم ہونا ہے پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے اور یہ جنگ معاشی جنگ ہے جو کسی بھی سرحد پر لڑی جانے والی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے گرینڈ ٹریڈرز الائنس کے جنرل سیکٹری ہمائیو اقبال میر نے کہا ہم نے دلو جان سے پی ٹی آئی حکومت منتخب کی لیکن انہوں نے کچھ نہ دیا نو مئی کا واقعہ افسوس ناک ہے ہمام تاجی رہنواؤں نے کہا کہ بجلی گیس پیٹرول کی مہنگائی سے عام آدمی مشکل میں ہے اس کو ریلیف دینا سب سے اہم ہم ہے کیمرمین محمد بلال کے ساتھ زہید عابید لاہور نیوز کمیشنل لاہور محمد ریل اندعوہ نے مختلف اجلاسوں کی صدارت کرتے ہوئے اہم پیس لے کی ہیں ڈی پی ایس سکول اور کالیج کے بورڈ آف کوینڈرز کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈی پی ایس کے لاہور بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز سٹوڈنٹس کو انعامات سے نوازہ چاہے گا تو وہیں طلبہ کو نکر دینامات میڈلز اور سٹیفیکیٹس بھی دیے جائیں گے کمیشنل لاہور نے نکر دینامات کے لیے کمیٹی تشکیل لے دی ہے اور محمد دلی اندعوہ کی صدارت ایل ڈی کی اجلاس میں اکبر جوک بیدی انڈرپانس اور شادرہ پلائیوبر منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایل ڈی کے محمد دلی اندعوہ کا کہنا تھا کہ شہر میں جاری منصوبوں کو جلد دلد مکمل کیا جائے اجلاس میں شہر میں جاری سپورٹس کمپلیکس کے تعمیراتی اور ترقیتی کاموں کی پیش رفت کا بیچائزہ لیا گیا